آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر ڈی پیو میاں والی اور مکڑ وال پولیس کو شاباش دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اہل کاروں کو پندرہ لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کیا گیا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈیلیوری بوائی سے واردات کرنے والے دو مسلح ڈاکو گرفتار اور سیال کورٹ پولیس نے چوری اور ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں ملوث جہانگیر ارف چاند گینگ گرفتار کر دیا السلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرنے پر ڈی پیو میہ والی اور مکڑ وال پولیس کو شاباش آئی جی پنجاب نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اہل کاروں کو پندرہ لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کر دیا آئی جی پنجاب نے میہ والی بارڈر پر واقع تمام بینل صبحی چیک پوسٹوں پر نفری بڑھانے کا حکم دے دیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے بہادر جوانوں کی دلیری کے باعث دہشت گردوں کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی ہے فرنٹ لائن پر دہشت گردوں سے لڑنے والے جانباز ہمارے ہیرو ہیں جنہیں وسائل کی فرامی میں کوئی کمی نہیں آئے گی آئی جی پنجاب نے چیک پوسٹوں پر حفاظتی اقدامات بہتر بنانے کے لیے ڈی پیو میہ والی کو مزید فنڈز اور وسائل کی فرامی کا حکم دے دیا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائب سینٹر کا کال پر فوری ایکشن پی آر یو لاہور نے ڈیلیوری بوائی سے واردات کرنے والے دو مسلح ڈاکو گرفتار کر لیے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم پولیس ہلپ لائن ون فائب سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ دو مسلح ڈاکو فور ڈیلیوری بوائی سے گن پوائنٹ پر واردات کر رہے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متعلقہ فیلڈ فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایہ دی پی آر یو ٹیم جب موقع پر پہنچی تو ڈاکووں نے پی آر یو پر شدید فائرنگ شروع کر دی ڈاکووں کی فائرنگ سے پی آر یو کی گاڑی پر پانچ فائر لگے پی آر یو فورس نے ڈاکووں کا تاقب جاری رکھتے ہوئے دونوں ڈاکووں کو راؤنڈ اپ کر لیا ڈاکووں نے یکے بعد دیگرے نواب ٹاؤن کے علاقے میں دو وارداتیں کی تھیں گرفتار ڈاکووں کو تھانا نواب ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے مانگا منڈی انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے موبائل چور گرفتار کر لیا ملزم نے دورانے تفتیش موبائل چوری کی متعدد وارداتوں کا اطراف کیا ہے انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے موبائل چور اجاز یونس گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے آٹھ قریمتی موبائل فان اور نقدی برامت کر لی گئی ہے ایس پی انویسٹیگیشن صدر عبدالحنان کا کہنا تھا کہ فورس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشہ ہیں سیالکوٹ پولیس نے چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملویس جہانگیر عرف چاند گینک کے سرگنا سمیت چار ممبران کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینا گیا مال مسروکہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے نقد چھے موبائل فانز چار موٹر سائیکل اور چار پسٹول برامت کر لی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ ویڈیا اور سوشل ویڈیا پیجز